بسم اللہ الرحمن الرحیم بینچ نے تین بار مخصوص نشستوں کا فیصلہ طریقہ انصاف کے حق میں دیا تھا عمران خان کے حق میں دیا تھا مگر الیکشن کمیشنر پاکستان نے سپرین کورٹ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا مگر سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ سپرین کورٹ کے دو سینئر تین ججز ایک سعودی ارو کے اندر موجود ہے اور ایک لندن کے اندر موجود ہے سعودی ارو میں جسٹر منصور علی شاہ کا والہانہ استقبال کیا گیا ہے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی ہیں وہاں پر موجود پاکستانیوں نے ان کو توفے اور تحائیب بھی دیا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک پاکستانی نے ان کو بارہ کروڑ مالیت کی بی ایم ڈبلیو کار بھی توفے میں دیا ہے جسے جسٹر منصور علی شاہ نے لینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس وقت سپرین کورٹ کے جج ہے اور اس توفے کو نہیں لے سکتے جبکہ دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت لندن کے اندر موجود ہے اور ان کے خلاف شدید احتجاج کیا جا رہا ہے جوتے ہوا میں لہرائے جا رہے ہیں ان پر گالیاں نکالی جا رہی ہیں فکریں قسے جا رہے ہیں ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں جی ہاں اس وقت سپرین کورٹ کے دو سینئے تین جج برونے ملک موجود ہیں ایک کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں اور دوسرے پر فکریں قسے جا رہے ہیں ان کی تاریخی بے عزتی کی جا رہی ہیں بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے جیسے قاضی فائزی صاحب کے خلاف زلت لکھی جا چکی ہے اور جسے مسور علی شاہ کے حق میں عزت لکھی جا چکی ہے جبکہ دوسری جانب بشرا بھی زمان پارک اپنے کار میں پہنچ چکی ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے پولس کی پاری نفری بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے ان کو گرفتار کرنے کی پرپور کوشش کی جا رہی ہے مگر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ پشاور ہائی کورڈ نے چودہ روز کے لیے بشرا بی بی کی حفاظتی زمانت منظور کر چکی ہے اور چودہ روز کے لیے پاکستان میں جتنے بھی ان پر کیسز ہے کسی بھی کیس میں ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی جی ہاں بشرا بی بی کی چودہ روزہ حفاظتی زمانت منظور ہو چکی ہے انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا اس کے باوجود پولس کی پاری نفری ان کے کار کے باہر مجود ہے اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب عمران خان نے احتجاج کی کال دے دی ہے تھرنے کی کال دے دی ہے اسلام آباد میں ڈی چوک کے مقام پر پاکستان طریقہ صاحب پھر سے تھرنہ دینے جاری ہے بہت بڑا تھرنہ ہونے والا ہے جب تک حکومت پاکستان کو ان کے کارنے ہی پیج دیا جاتا اس وقت تک یہ تھرنہ احتجاج جاری رہے گا اور اس احتجاج اور تھرنے کی تمام تر ذمہ داری بجائے علی منگنڈا پول کو دینے کے سلمان اکرم راجہ کے سپورد کر دی گئی ہے جی ہاں سلمان اکرم راجہ اس تھرنے اور احتجاج کی قیادت کرنے جا رہے ہیں پاکستان طریقہ صاحب احتجاج بھی کرنے جاری ہے تھرنے بھی دینے جاری ہے اور جلسے بھی کرنے جاری ہے کل پاکستان طریقے ساپ پشاور کے اندر پاور شو کرنے والی ہے بہت بڑا پاور شو ہونے والا ہے جس کی قیادت علی مین گھنڈا پور کرنے جا رہے ہیں یہ تھی کرنے سیچویشن پاکستان کی اور پاکستان کی پولیٹکس کی آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکیں